امام جلال الدین رومی ایک حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں بہت پیاری ہے میں نے جو آیتِ قریمہ پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے بے شک جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں تَتَنَزْلُ عَلَيْهُمُ الْبَلَائِقَى اللہ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے حضور کی حدیثِ پاک ہے اِنْدَا ذِكْرِ سُوَلْهِمْ تَتَنَزْلُ الرَّحْمَةِ جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے دوستو اب جا کر کے اوچے پیجامے والوں سے پوچھو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا جہاں ولیوں کا ذکر ہو جس جہاں ولیوں کا ذکر ہو وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے پوچھو ان سے یہ رحمت کا مطلب کیا ہے یہ رحمت کا معنی کیا ہے رحمت سے مراد کیا ہے پوچھو ان سے جن کی قسمت میں سر خجلالہ ہے وہ کہاں سے بخاری کو سمجھ پائیں گے کہاں سے قرآن کو سمجھ پائیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسا عشق چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسی محبت چلیے میرے دوستو آپ یہی سے سوچو تو ایک کلام پاک ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ کون کرتا ہے معلوم ہے 24 اب 25 کا سنو 25 جانتے ہو امام اس کو محبت کے ماننے والے کو کہتے ہیں 25 سفر عالی حضرت کی تاریخ ہے 24 نے کیا اوچے پیجامے نے کیا 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 اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب عالی حضرت کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہمیں چلا ان کا کیا ترجمہ ہے دکھا ہمارا کیا ہے چلا سمجھ رہے ان کا کیا ہے دکھا اور نماز میں پانچوں ٹائم ہر لکات میں ہم دعا مارکتے ہیں اے اللہ چلا یہ دعا مارکتے ہیں دکھا دکھا دعا دونوں کی قبول ہوئی باروی جب آئی ہم جلوس میں چل گئے ہیں یہ دیکھتے رہے گئے ہم چلنے والے ہو گئے ہم چل رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کیوں چل رہے ہو کیا کر رہے ہو ارے کچھ نہیں ماغی ہوئی دعا خبول ہوئی ہے ان کی قسمت میں دیکھنا ہماری قسمت میں بللہ نواز سے بولا ہماری قسمت میں ہماری قسمت میں تو کل میدان محشر میں عالی عزت فرماتے ہیں رضا پھل سے اب وزد کرتے گزریے کہ اے رب سلیم صدائے محبا صدائے محبا بتا کیا چلا ہم جتنے عاشق رسول ہیں جنت میں چلیں گے یہ ہمیں دیکھیں گے ہم چلیں گے یہ ہمیں دیکھیں گے آپ خود دیکھو نوجوانوں اج میں ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بغتاد ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چوچا ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کلیر ہم جائیں گے دیکھیں دلی ہم جائیں گے دیکھیں ہم چل رہے ہیں اور یہ دیکھ ایک بار بتاؤ کیا دیکھنے سے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے نہیں اگر دیکھنے سے پہنچ جاتا ہو تو مجھے کیا جو وقت یہ احمدہ بات سے یہ آنے کی دیکھ لیتے ہیں آپ کلنڈر میں میپ میں دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے دیکھنے سے پہنچتا نہیں ہے منزل پر جانے کے لئے چلنا ضروری ہے اور آلہ حضرت کیا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ تو چلا ترجمہ کی گہرائی میں جاہے اللہ تو چلا یعنی احمد رسا بتا رہے ہیں جسے اللہ چلائے جسے اللہ چلائے وہ کبھی بھٹک سکتا ہے تو اب ہم سنیوں کو بھٹکتا ہوا ماں سمجھنا کیونکہ ہمیں چلانے والا ہمارا رب قدید ہے میرے دوستو سمجھ میں آئے آپ کو آج میں شریف کا نام سنا ہے بولو سبحان اللہ پیچھے والے لڑکے آئے ہو کیا گسے میں ہو تو بولو تم بھی پیچھے والے بھی سبحان اللہ اردو سمجھ میں آتی ہے نا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جسے نہیں آئی چاچا میاں یہی لوچا ہو گئے آپ کیا کیا جائے ہو جاتا ہے یہی تو ہم لوگ کی محبت کا جوش ہے کیا ہے جوش ہے میرے پیارو میرے پیارو